اسلام علیکم ویورز ویڈیو بیک ٹو میچ چینل امید کوتی ہو آپ سب لوگ خیریہ سے ہوگی اور آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی آج ہم آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو میں سٹائلش پانچو کے ڈیزائنز گرانی سکوئرز شیپ میں لے کر آئے ہیں ایک نیو ڈیزائنز نیو کلرز میں آپ ہماری ویڈیو میں ہر طرح کے ڈیزائنز میں کلرز میں سٹائلز میں بھی پانچوز دیکھ سکتے ہیں ہر پانچو کا سٹائل ڈیزائن کلر ایک دوسر سے مقلی اور کس قدر خوبصورت انداز میں آپ کو دکھایا جارہے ہیں آپ ہماری ویڈیو میں ہر طرح کے ڈیزائنز کلرز سٹائلز سے آئیڈیاز انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو میں آپ کو جو پانچوز دکھایا جارہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلرز کتنے خوبصورت ہیں وہ کلرز آپ کو دکھایا جارہے ہیں جو کہ ہر گرز کے اوپر بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جیسا کہ ریڈ کلر بلو کلر وائٹ کلر گری کلر اور اس کے بعد کلر کمبینیشن کنٹراسٹ کر کے جو پانچوز آپ کو دکھایا جارہے ہیں وہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں دو تین کلرز کو میچ کر کے آپ کو دکھایا جارہے ہیں اور ہر کلر ہی ایک دوسر سے مقلی اور بہت زیادہ خوبصورت انداز میں آپ کو دکھایا جا رہتا کہ آپ ایک بہترین اچھے ڈیزائنز میں ایک پیارا سا اچھا سا اپنے لئے پونچوز کیرز شیپ میں لے سکے اور اسے جب آپ پہنے تو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے اور آپ ہمیں ڈھیرو دعائے دیں ہماری ویڈیو دکھانے کا مقصصیف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھے ڈیزائنز کلرز سٹائلز کے بارے میں بتا چلتا رہے اور آپ اپنے لئے وہی سٹائل ڈیزائنز کلرز لیں جو آپ کی پسند کے مطابق کی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی اور سٹائل یا کوئی اور ڈیزائن ہونا چاہیے تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے وہ ڈیزائنز کلرز سٹائلز لے کر آسکے جو آپ کی پسند کے مطابق کی ہیں لیکن بیل لائک کا بٹن پرس کرنا مت پھولئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹک پیشن ملتی رہے اور آپ ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اس سے ایسے ہی روز نیو نیو ڈیزائنز کلرز سٹائلز کے بارے میں آئیڈیاز حاصل کر سکیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کرنا مت پھولئے گا تاکہ دوسری گرز وغیرہ بھی دیکھ سکیں پونچوز کی سٹائل ڈیزائنز کے اور وہ بھی اسے فائد اٹھا سکیں پیک کیر بائل آفیس ویورز ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارے لئے دعاقت کے رہیے گا خوش رہیے گا دوسرے کو خوش رکھیں